السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈر میری ولوگ اور آج ہی ہم جا رہے ہیں پکنک پائنٹ تو سب سے پہلے ہاں پہ راستے بھی ہم لوگ رکھیں اور میرے ساتھ دونوں پر تیچے ہیں انہوں نے اپنے پسند کی چیزیں لیے اور آئیس کریم وغیرہ لیے اور یہ جب بھی اس کیمرا آتا ہے تو یہ کوئی لوگوں کو ایکشن کرتا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں چھے کوئیٹا میں اس ٹیم یہ فرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ کوئیٹا میں اتنی زیادہ گرمی ہے اور جو گرمی کے لئے کوئی کم کرنے کے لئے لوگ پکنک پائنٹ کا رکھ کرتے ہیں کہ کوئیٹا میں پکنک پائنٹ ایز یوجل نہیں ہے تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں ہنہ لیک ہنہ جیل جا رہے ہیں ہنہ اوڑک اس سے آگے ہیں کہ ہنہ جیل جائیں گے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک پانی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور یہ خطرناک چھل کرار دی گئی تھی اور یہاں پہ لوگ کشتی رانی بھی بہت کم کرتے تھے لیکن کی کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ پانی ہے اور اسے خونی چھل کیوں کہتے تھے وہ میں آپ کو جا کے بتاؤں گی اچھا اس کے ادگرد درختوں کا چھنڈ ہوتا ہے اس چھل کے ادگرد اچھا یہ مصنوعی چھل ہے یہ بنائی کی تھی انگریزوں کے زمانے کی یہ چھل ہے اور اس سے بہت اس لئے پانی بہت زیادہ جمع رہے کیونکہ کوئیٹا میں پہلے بارشیں بہت ہوتی ہیں اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی طرف بارشیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی تو بلکل بارش نہیں ہو رہی تو یہا بہت زیادہ جیل کے پاس گئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیل بہت زیادہ خونی جیل کہا جاتا ہے اسے اس کے اندر بہت زیادہ درخت ہیں جس کے پاؤں پھنس جاتا ہے بہت زیادہ لوگ اس میں ڈوب چکے مر چکے ہیں اور یہاں پہ ابھی پانی بہت سے کم ہے اس لئے ہاں پہ کھوڑا بہت کشتی رانی کی جاتے ہیں اس کو بھی ایک پوائنٹ تک رکھا ہوا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں پانی کتنا زیادہ ہے ابھی تک لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تو ان کو ہم نے لائف کیا کہتا سیفٹی اور جیکٹس ہیں وہ بنا دی تھی اور بار بار منع کر رہے تھے کہ مت اس چھیل کے اندر پانی بہار ڈالو یہ نہ کہ ہاتھ جو ہے وہ پھل جائے کیسی کیونکہ اس کے نیچے بہت زیادہ جھاڑیاں ہیں اچھا آگے تک نہیں وہ بلکل لے جاتے ہیں جہاں پہ بلکل گہرائی ہے وہاں تک نہیں لے کے جاتے ہیں یہ اور وہاں سے تھوڑا سا راؤنڈ دیکھیں اس کے پاس پاس سراؤنڈ دیکھیں آ جاتے ہیں واپس دیکھیں کہ وہاں جہاں سے گھرائی تھی وانس تک ہمیں لیکن نہیں گئے جا رہے میں اتنا مزہ آ رہا تھا اس کی آواز سن کے اور نیکی مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا ان کو میں بار بار منع کر رہی تھے کہ ہاتھ جو ہے پیچھے کرو میں ان کو تھوڑا سا پانی میں نے پھیکا میں نے کہا نہیں کرو بس طبق چھوٹے ہو تو گرنا چاہنا کیونکہ بہت تیزلی چل رہی تھی اور اس لیے مزہ آ رہا تھا ابھی ہم جی کھائے ہیں تھوڑا سا فریش ہونے کے لئے کھانے پینے کے لئے تو چائے شاہ ہونے کے لئے کھائیں گے تو یہاں پہ میں نے کہا کہ اس طرف مت پیٹھو یہ ناکہ مستی کرتے ہوتی ہوں یہاں ہی پہ ہم نے تھوڑا سارا کوڑنگ وغیرہ لے لی تھی چپس وغیرہ لے لئے تھے اور تھوڑا سا فریش وغیرہ پہ ہوئے اس کے بعد ہم جیل سے تھوڑا سا بار نکلے تھے تو گاڑی کو تھوڑا واش کرنا تھوڑا بچوں نے کہا ہم نے پانی کے اندر جانا ہے تو ہم جیل سے بات نکل گے تو تھوڑا سا ایڈیا جو ہے وہ ٹوٹا ہو ہنوڑا سے پانی ہنوڑا کا نکل رہا ہوتا ہے گزر رہا ہوتا ہے تو بچوں کو کہا چلو ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سے لوگ جائے نا وہ کنارے کنارے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور یہ پانی دیکھیں کتنا شیفاف ہے ہنوڑا کا پانی پہلے زیادہ ہوتا تھا کہ آپ اس میں بھی قیدہ آکے آپ سویمنگ سکتے تھے اتنا مزے کا پانی ہوتا تھا تھا تھنڈا اٹھار لیکن بچوں کو ہم نے کہا چلو یہاں سے پانی کا پائپ اٹھا ہوا تھا تو یہاں سے پانی گر رہا تھا تو یہاں سے نہا رہے تھے اور مستی وستی کر رہے تھے پانی ان کے لئے کافی تھا اس کے بعد ہم نے کہا گاڑی میں بیٹھنا ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے دیر ہو رہی ہے اس کے بعد انہوں نے بھاگنا تو رہنا شروع ہے تاکہ کپڑے جو ہے ان کے تھوڑے سے سوک جائیں تاکہ گاڑی میں یہ آرام سے بیٹھ جائیں تو بھاگنا اس کے بعد کپڑے نہیں سوک رہے تھے تو میں نے کیا کیا کہ شیشے کے اندر سے کپڑے شرٹ سے وہ ڈال دی اور تاکہ کہ ہوا بھی لگتے کیوں کہ کپڑے سوک جائیں تھوڑے میں کپڑے ہی سوک گئے تھے یہ دیکھیں جن دن میں ماشاءاللہ سے کپڑے بغیرہ پہن لیئے ہیں کیونکہ یہ بھی ٹکنیک ہے کہ آپ شیشے کے اندر سے کپڑے وہ کر لیں اور اس کے بعد آپ شیشے اوپر کر لیں اور آپ کے ہوا سے بھی کپڑے جو ہیں وہ سوک جائیں امید کرتے ہیں اچھا لگا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ